السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سید عبداللہ محمودی والسید نرولہ محمودی والسید عصداللہ محمودی اور ہم لوگ دور سلام کے طرف سے ایک نیا ویڈیو پیش کرنے جا رہے ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ سنجیدہ ہو کر سوچ و فکر کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھئے الحمدللہ تو میں اس ویڈیو کی شروعات تلاوت قرآن پاک سے شروع کرنا چاہتا ہوں یہ سور مائدہ کی آیت ہے آیت نمبر تین کا کچھ حصہ میں پڑھ کر سناؤں گا انشاءاللہ اليوم اکمنتو لکم دینکم وعتممتو علیکم نعمتی ورزیتو لکم الاسلام دینہ ترجمہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا الحمدللہ ہم اس تور سلام کے ذریعے سے نئے ویڈیو کے لیے شروعات کرنے جا رہے ہیں تو ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے میرا نام امام مہدی کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا اور یہ روایت کافی حدیثوں میں موجود ہے اور امام مہدی کے جو نام ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام جو ہوگا نا وہ عبداللہ ہوگا یہ روایتوں میں آیا ہے آپ ویڈیو کے طرف ہمارے سکرین کے طرف دیکھئے اس میں آپ کو حدیث کھلا کھلا لکھایا ہے کہ بھئی یہ حدیث مبارکہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اب میں مدعو کرنا چاہتا ہوں آمیر اکبر کو کہ اپنے عنوان کو لے کر جو ہمارے خاص مہمان ہیں اپنے عنوان کو لے کر اور جو ہے نا لوگوں کے سامنے پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہد صاحب جزاک اللہ خیر الحمدللہ الحمدللہ ناظرین آپ کے سامنے بہت کی اہم اور ترین ویڈیو لے کر آئے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جو ہماری سلسلے واری ویڈیو چل رہی ہے کہ سید محمد جون پوری صاحب کے والد کا نام کیا ہے آپ کو ہم جیسے کہ ہمارا تریفہ ہے ہم ہمیشہ سے آپ کو اپنا سکرین شیئر کر کے آپ کو بتاتے ہیں آج بھی سکرین شیئر کر کے بتائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں یہ ویڈیوز سورڈ اسلام کے ویڈیوز یہ ٹاپک بہت ہی سنجیدہ ٹاپک ہے اس میں ہم آپ کے پاس بہت سارا ریسرچ کر کے آپ کی آخرت کو سوانے کے لیے ویڈیوز لا رہے ہیں یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں یہ کوئی کامیڈی سیریز نہیں ہوتا یہ یہ چیز آپ لوگ کے لیے ہے میں ضرور یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ایمان کا معاملہ بہت مشکل ہوتا ہماری پوری کوشش ہے ہم بے انتہا سیریسنس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں خوران کی ایک آیت پڑھ دوں گا آپ کے لیے عوض باللہ امن الشیطان رجیم بسم اللہ امن الرحیم الف لامین ذالک الکتاب الارب فی حدل للمتقین مطلب اس کا کہ اللہ کی بک میں کوئی there is no doubt in the book of اللہ اور الف لامین ذالک الکتاب الارب فی حدل للم یعنی کہ ہدایت is only for those who have تخوا ہدایت انہی کے لیے ہے جس کو تخوا ہے اور یہ چیز ہم انہی کے لیے پیش کر رہے ہیں جو اس ٹاپک کو seriously لیں نہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے جو اس چیز کو ایک comedy show بناتے ہیں آئیے آئیے جیسا کہ آپ عبداللہ صاحب سے سنے ہیں کہ یہ چیز ہر ایک کو معلوم ہے کہ مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا آئیے آپ خود دیکھئے کہ آپ کے کتابوں میں سید محمد جون پوری صاحب کے والد کا نام کیا ہوتا نہ صرف کیا ہوتا بڑ انہوں خود اس چیز کا کیا دعوی کر سکرین شیئر کی طرف آئیے پہلی سلائیڈ تو حدیث کی تھی جو عبداللہ صاحب سنائے سیکنڈ چیز میں آپ کی طرف لے کر آتا ہوں یہ ہے سید محمد جون پوری صاحب حضرت کا دعوی نقلیات میع عبدالرشید کی پیج نمبر 26 کتاب میں آئیے آپ کی سہولت کے لیے جو لوگ اردو نہیں جانتے یہاں پہ اردو میں بھی پڑ سکتے نقل ہے کہ مہدی علیہ السلام یعنی کہ سید محمد جون پوری صاحب نے فرمایا سید محمد بن سید خان کی مہدویت کا انکار کفر ہے آپ لوگ سید خان کو سید محمد جون پوری صاحب خود فرماتے ہیں کہ سید محمد بن سید خان یعنی کہ سید محمد سن آف سید خان کی مہدویت کا انکار کفر ہے تو یہاں پہ دعویٰ ہو گیا اس زمانے میں دعویٰ کیا تھا یہ دعویٰ جب اس زمانے کے ملالو یعنی علم دین آپ ہی کی کتاب سے بتاتا ہوں کہ وہ ملالو کیا سوال کیے اور آپ سید محمد جون پوری صاحب حضرت نے ان کو کیا جواب دیا آئی یہ انگلیش میں ہم نقلیات کی کتاب ہے انگلیش میں بھی for those of you who do not understand اردو this is for your benefit it says here in نقلیات on page number 36 حضرت امام مہدی ماؤد is narrated to have said that this avowal of مہدویت of سید محمد son of سید خان is کفر what did you learn in the حدیث which we know very clearly the name of مہدی 's father is Abdullah not سید خان so here he says categorically it is سید خان آئیے جو ملاہوں نے جو سوال کیا سید محمد جونکوری صاحب سے ان کی دعوی کے بعد وہ چیز کو میں بتا دیتا ہوں یہ فرمودات بائی بندگی میاں ولی بن یوسف صاحب کی کتاب ہے یہاں پہ آپ لکھتے ہیں یہ کون ملاہ لوگ کچھ ہیں یہاں انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے والد کا نام کیا ہے تو حضرت مہدی یعنی کہ سید محمد جونکوری صاحب نے جواب دیا بندے کے والد کا نام سید خان ہے ایسا نہیں بولے کہ بندے والد کا نام سید عبداللہ ہے نہیں بولے سید خان بولے سیکن ٹائم پس ملاہوں نے کہا نبی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور مہدی کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہونا چاہیے آپ علیہ السلام آپ سید محمد جونکوری اس وقت آپ تھوڑا سا ان سے ناراض ہو گئے اور بولے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے جنگ کرو جاؤ جا کے خدا سے جنگ کرو کہ سید خان کے بیٹے کو مہدی کیوں مخرر کیا تو اگر ناظرین دوستو اگر ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ ہوتا تو یہاں پہ وہ عبداللہ ضرور بولنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ ملہ لوگ آکے ان کو question کر رہے تو یہاں پہ کوئی title نہیں بولتا یہاں پہ ریال نیم بولتے اور یہاں پہ سیکنڈ ٹائم آپ نے پھر کہ جاؤ جا کے اللہ سے جنگ کرو کہ سید خان کے بیٹے کو مہدی کیوں بنا ٹھیک یہ چیز انگلیش میں بھی آویلبل ہے میں جلدیل انگلیش میں پڑھ دیتا ہوں after this the ملہ of the city پٹن came to مہدی and said you call yourself مہدی مہدی replied it is not this slave of اللہ that calls him مہدی اللہ commands me to say so ملہ said the name of مہدی should be محمد بن عبداللہ but your father's name is سید خان مہدی ریال is اللہ not capable of making سید خان مہدی so he has said it اور یہ چیز multiple کتابوں میں ملنگے آپ کو یہ انصاف نامہ کا page number 28 ہے further it is reported ملہ asked again پھر سے پوچھے مہدی should be محمد بن عبداللہ but the name of your father is سید خان تو سید محمد جون صاحب اب تھوڑا سا حتفتہ ناراض ہوگے گھتے میں آگے ہوں گے پوچھے ask اللہ why he made the son of سید خان مہدی سمجھا now کیا ہو جا رہا آپ ان کی سید محمد جون پوری سال is becoming defensive پہلے جس ساتھ میں آپ بتایا تھا انہوں ایک دعویٰ کرے he made a claim that I am the مہدی son of سید خان is مہدی پوری now he is being asked question for ان کے اوپر people are challenging him so now he is becoming defensive and he is saying جا جا کے اللہ سے جنگ کرو جا جا کے اللہ سے پوچھو کہ سید خان کے بیٹے کو مہدی کیوں بنائے ٹھیک ہے so now clearly he has realized کہ he made a mistake آئیے آگے کتاب پڑھو میں please be sure of that said wage war against اللہ on why he made سید خان سن امام مہدی ٹھیک ہے تو defensive ہو گیا اچھا اب important ہے دیکھے آپ یہ point آپ لوگ غور سے سنیے بھائیو یہ point بہت غور سے سنیے یہ پہ ایک کیلیگرافر کی mistake ہے اور رسول اور یہاں پہ کافر بھی بتا جارہا ان کے والد تو حدیث کو بھی reject کر دے رہے اور پھر مزے کی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کے والد کو اب عبداللہ کا نام بھی نہیں برہے تو یہ پہلے میں آپ بتا دیتا ہوں اس کے بعد آپ کے ساتھ انشاءاللہ discuss کریں گے انصاف نام پیج نمبر 23 جو لوگ اردو نہیں پڑ سکتے یہاں پہ دیکھیں حضرت مہدی نے فرمایا کہ خدا سے کہو کہ سید خان کے بیٹے کو کس لیے مہدی بنایا تو اس کے بعد پھر نخل ہے کہ ملاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کے اس کا نام کے موافق ہوگا اور عرض کیا آپ کے والد کا نام سید خان ہے حضرت مہدی نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ کافر تھا دیکھ رہے ہیں آپ اس کافر شخص تھا تو یہاں پہ غور کیجئے یہ لائن غور کیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کافر کا باپ کافر تھا عبداللہ کیوں کر ہو سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ لوگ جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلوں گا تو آپ لوگ ضرور پڑھئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بن عبداللہ تھا تو یہاں پہ سید محمد جون پری صاحب اپنے آپ کی مہدویت اپنے آپ کی گھڑیوی مہدویت کو بچانے کے لیے کس حد تک آپ آگئے ہیں دیکھئے آپ کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا نام عبداللہ کیسا ہو سکتا عبداللہ یعنی کہ عبد و فرلہ ان کا نام عبداللہ نہیں ہو سکتا محمد عبداللہ ہے اور مہدی یعنی جون پوری صاحب کا بھی نام محمد عبداللہ ہے محمد بن عبداللہ نہیں تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیونکہ عبداللہ ایک کافر تھے بل رہے اور یہاں پہ اپنی مہدویت کو بچانے کے لیے فرماتے ہیں اور محمد بن عبداللہ میں کاتب کاتب یعنی کتاب لکھنے والے کتاب لکھنے والے نے جو لفظ ابن لکھا ہے یہ اس کا سہو ہے یعنی کہ اس کا مستیک ہے کاتب نے کیا لکھا محمد بن عبداللہ تو وہ جو ابن ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد عبداللہ تھا اور میرا بھی عبداللہ ہے عبداللہ ہے تو اب یہاں پہ ان کے والد کا نام اور نشان نہیں ہے مٹا دیئے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے بلکہ میں بل رہے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے سید خان ہے سید خان ہے سید خان ہے تو میرا سوال ہے مہدوی لوگوں سے میرا سوال ہے آپ لوگ سید خان ہے بلکے نہیں مانتے آپ لوگ بولتے ان کا نام محمد بن عبداللہ یعنی کہ ان کے والد کا نام عبداللہ ہے میرے بھائے حضرت محمد جون پوری صاحب یہاں پہ خود فرمار رہے ہیں اردو میں ہے پڑھ لیجئے انگلش آپ کے سامنے پڑھ سنایا ہوں میں سید محمد جون پوری صاحب خود کر رہے ہیں کہ میرا نام محمد عبداللہ ہے تو آپ لوگ میرے سوال کا جواب دیجئے کہ ان کے والد کا نام آخر تھا کیا اپنی چیز کو آپ سمالنے کے لیے بچانے کے لیے جو دل میں آپ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حدیث کے ساتھ جو چاہے وہ آپ لوگ کرتے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اگر آپ سید محمد جون پوری صاحب کو اتنا وہ کرتے تو آپ ان کی اتبا کیجئے یہاں پہ ان کی اتبا کیجئے کہ انہوں کیا محمد عبداللہ تو آپ لوگ بھی محمد عبداللہ بلی نعوذب اللہ بہرحال دوستو گزارش ہے آپ لوگ واقع میں بڑی اچھے لوگ ہیں اور الحمد اللہ انشاءاللہ آپ لوگ کو اللہ حمد دے گا گائیڈنز دے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے انشاءاللہ یہ جو واقعہ میں آپ پڑھا تھا یہاں پہ انگلش میں بھی ہے for those پڑھا جو آئے دے آئی سید محمد جون پوری محمد 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 وشاہ آئی دے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم is محمد عبداللہ and مہدی 2 is محمد عبداللہ the calligrapher has written ابن between محمد and عبداللہ by mistake یہ کتاب ہماری نہیں ہے یہ کتاب ہے انصاف نامہ page number 28 market میں available ہے اگر آپ کو نہیں ملی تو بولیے میں آپ کو دے رہا ہوں مہرحال اسی کے ساتھ میں میری ٹاپی ختم کرتا ہوں آپ لوگ کے سامنے clear ہر چیز آپ کے سامنے بتا چکے ہیں کہ سید محمد جونپوری صاحب مہدی ہوتے نہیں ہوتے آپ کے سامنے پوری چیز آپ کے سامنے clearly بتا چکے ہیں اس کے تعلق سے serious وہ کیجئے جو لوگ ابھی decision نہیں لئے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ you have to make this decision اور اس میں اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم عبداللہ ماشاءاللہ آمیر بھائی آپ نے بڑے اچھیت انداز میں دلیلوں کے ساتھ آپ یہ چیز پیش کرے اور خلاصہ کیا اس کے بارے میں عوام الناس کو بتایا ہمارے جو بھائی بہن ہیں ماباپ ہیں کشیدار ہیں خریبی دوست ہیں ان سب کو آپ نے بڑی اطلاع سے اطلاع دی ہے اس بارے میں کہ حضرت سید محمد جونپوری کا جو والد کا نام تھا وہ سید خان تھا ناکہ عبداللہ یہ آپ نے بتا دیا اور حدید شریفہ میں یہ بھی آپ نے بتا دیا کہ حدید شریفہ میں جو آتا ہے کہ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا مگر یہ بات ابھی تک ہمارے لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ بھئی ان کا نام واقعے میں ان کے والد کا نام کیا تھا مگر ایک بیٹے سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنے باپ کا والد کا نام بتا سکے تو ہم کو یہاں پہ کنفرم کر دینا چاہیے کہ ان کے والد کا نام سید خان تھا الحمدللہ جزاک اللہ خیر آپ نے ہمیں بڑی ہی اچھی انفرمیشن اتا کی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر انفرمیشن ہے ہم لوگ دیکھیں کریں معلومات کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو حدیث شریفہ میں موجود ہے اور ان باتوں کا رت کریں جو حدیث کے خلاف ہم کو معلوم ہوتی ہیں یا حدیث کے خلاف جو باتیں ہیں الحمدللہ جزاک اللہ خیر اللہ ہم سب کو جو سننے والے ہیں جو دیکھنے والے ہیں یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر ناظرین آپ لوگوں میں سے الحمدللہ ہمارے ساتھ کئیوں لوگ جڑ رہے ہیں جس کو ٹورڈ اسلام میں جوئن ہونا ہے پلیز آپ لوگ سبسکرائب کیجئے ہمارے سے کچھ سوال جواب ہو تو ضرور آپ ہم کو میسیج کر سکتے ہیں ووٹس ایپ کر سکتے ہیں کومنٹس بھی لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ